اللہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو حالانکہ اخلاق اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا اللہ پیدا تھوڑی ہوئے تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں دس چیزیں نکال لیں گے صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا نا اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی جواد ہے گریم ہے معاف کرنے والا تو یہ صفات اپناو حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے تو کیا مطلب آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہا دیا مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دی کیا مخلوق اللہ جیسا بن سکتی ہے بھئی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے تھوڑی سی آواز آجتا کریں صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی اللہ جب شرکت پرداشت نہیں کرتا وہ غیرت تو بہت آلہ درجہ کی ہے مخلوق اس کے برابر نہیں پہنسکتی تو غیرت میں تشبیح دی جا رہی ہے اور وہ تشبیح بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے غیرت کی قوانٹیٹی میں نہیں دی جا رہی ہے میں مدرسے کے طلبہ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ آج کل ہم الفاظ کو پکڑ کے فتوہ بہت جلدی لگا دیتے ہیں تو طلبہ کہنے لگے اس طرح تو گستاخیاں پھیلیں گی اس طرح کیا پھیلے گا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولے گا تو میں نے کہا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ پابندی ہے نا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا نا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے تو جب کوئی شخص ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جس کا اچھا مطلب بھی برا مطلب بھی تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول کے اس کو گستاخ کہہ دے یہ بھی تو برا عمل ہے گے نہیں ہے ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کسی پہ بھی گستاخی کا فتوہ بولو بھائی فورا لگا دے گا تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ ایسا نہیں ہے غلط بولے گا تو غلط اس کو غلط کہا جائے گا اگر غلط نہیں بول رہا تو کھینجا تانی کر کے اس کو غلط پہ لے جانا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں اس سے لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے قریب نہیں آئیں گے دین کے اور دوسری بات یہ کہ بولنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے دیکھو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعینا آپ ہماری رعایت کریں اب اس کلام کا ایک صحیح مطلب بھی ہے راعینا ہماری رعایت کریں لیکن وہ تھوڑا سا کھیچتے تھے اس کو راعینا راعی چرواہے کو کہتے ہیں اس کا غلط مطلب بھی نکلتا تھا یہودی یہ زو مانا بات اس لیے کرتے تھے ڈبل میننگ بات کہ ہم غلط مطلب لیں گے لیکن جب پکڑے جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو رعایت کے معنی میں لے رہے تھے